بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اور ایک چور کا سچا اور دلچسپ واقعہ سناؤں گی جس میں یقینی طور پر آپ چور کی بارے میں جان کر حیران رہ جائیں گے کہ وہ کون تھا اور وہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو اپنے بارے میں کون سا راز بتا کر گیا یہ واقعہ رواح البخاری اور مشکات شریف میں روایت کیا گیا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے رمضان المبارک کی زکاة یعنی صدقہ الفطر کی حفاظت اور نگرانی کے لیے مقرر فرمایا چنانچہ میں اس کی حفاظت اور نگرانی کر رہا تھا کہ ایک رات میرے پاس کوئی آنے والا آیا اور دونوں ہاتھوں سے غلہ لینے لگا میں نے اس کو پکڑا اور کہا کہ تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا اس نے کہا میں موتاج ہوں میرے ذمہ بال بچوں کا بوجھ ہے اور مجھے سخت ضرورت ہے یعنی غربت اور تنگی نے مجھے چوری کرنے پر اُبھارا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو حریرہ گزشتہ رات تمہارے قیدی نے کیا کیا تھا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نے سخت ضرورت اور بال بچوں کے بوجھ کا شکوا کیا تو مجھے اس پر ترس آیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آگاہ رہو اس نے تمہارے سامنے جھوٹ بولا وہ دوبارہ آئے گا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کی وجہ سے مجھے پورا یقین تھا کہ وہ دوبارہ آئے گا اس لئے میں اس کی نگرانی اور انتظار کرتا رہا چنانچہ وہ آیا اور دونوں ہاتھوں سے غلہ لینے لگا میں نے اس کو پکڑا اور کہا میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا اس نے کہا مجھے چھوڑ دو میں معتاج ہوں مجھ پر بال بچوں کا بوجھ ہے آئندہ میں نہیں آؤں گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ مجھے اس پر ترس آیا چنانچہ میں نے اس کو چھوڑ دیا جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے ابو حریرہ تمہارے قیدی نے کیا کیا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس نے سخت ضرورت اور بال بچوں کا شکوا کیا تو مجھے اس پر ترس آیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آگاہ رہو اس نے تمہارے سامنے جھوٹ بولا وہ پھر آئے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کی وجہ سے مجھے پورا یقین تھا کہ وہ پھر سے آئے گا چنانچہ میں اس کی نگرانی اور انتظار کرتا رہا وہ پھر سے آیا اور دونوں ہاتھوں سے اپنے برطن میں غلہ بھرنے لگا میں نے اس کو پکڑا اور کہا میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا یہ آخری تیسری دفعہ ہے ہر دفعہ تو کہتا ہے کہ میں نہیں آؤں گا مگر پھر آتا ہے اس نے کہا مجھے چھوڑ دو میں تمہیں چند کلمات سکھاتا ہوں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں نفع پہنچائیں گے جب تم بستر پر لیٹو تو پوری آیتن کرسی پڑھ لیا کرو اللہ کی طرف سے ایک محافظ برابر تمہاری حفاظت کرتا رہے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا میں نے اس کو چھوڑ دیا جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے اب بہرارہ تمہارے قیدی نے کیا کیا میں نے عرض کیا کہ اس نے مجھے چند کلمات سکھائے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع دیں گے اس لئے میں نے اس کو چھوڑ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سنو اس نے یہ بات سچ کہی جبکہ وہ جھوٹا ہے اور تم جانتے ہو یہ شخص جس سے تم تین راتوں سے گفتگو کر رہے ہو وہ کون ہے میں نے عرض کیا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان ہے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو شخص لیٹتے وقت پوری آیت الکرسی پڑھے گا اس کا مال چوری وغیرہ سے اور وہ شیطان کی شر سے محفوظ رہے گا تو ویورز کتنی حیرت کی بات ہے کہ وہ شیطان جس نے قیامت تک کے لیے انسانوں کو گمراہ کرنے کی اجازت اپنے رب سے لے رکھی ہے وہ کتنی یقین کے ساتھ آیت الکرسی کے فضائل بیان کر گیا ہے یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم ان آیات کو یقین کے ساتھ نہیں پڑھتے جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہر مشکل اور مسئلے کا حل قرآن مجید میں دیا ہے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم پڑھتے تو ہیں مگر ہم پر اثر نہیں ہوتا یاد رکھئے کہ ان قرآنی آیات کا اثر صرف یقین سے ہوتا ہے ایک مرتبہ آپ ان آیات کو یقین سے پڑھ کر دیکھیں آپ کو کسی پیر فقیر کے پاس جا کر اپنا ایمان خراب کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جب ہم یقین کے ساتھ کسی بھی راستے پر چلتے ہیں اللہ ہمیں وہی سے عطا کرنا شروع کر دیتا ہے اور ہمارا یقین ان نام نیہات پیروں فقیروں پر بن جاتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لئے آزمائش ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی عطا کرتا ہے جو صرف اسی سے مانگتے ہیں اور ان کو بھی عطا کرتا ہے جو بتوں سے یا مزاروں پر جا کر مانگتے ہیں وہ بے نیاز ذات ہے اگر اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس دنیا کی مکھی کے پر کے برابر بھی احمد ہوتی تو ان کفار اور مشرقین کو ایک گھونٹ بھی پانی نہ ملتا اس لئے اپنے رب کو پہچانے اور اپنی دعائیں اور اپنی حاجتیں صرف اسی سے مانگنے تک محدود رکھیں تاکہ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابیاں ہمیں حاصل ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی تو میری ویڈیو کو لائک کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا میں انشاءاللہ مزید دلچسپ معلوماتی اور اسلامی واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی میری طرف سے آپ کو دھیر ساری دعائیں اور مجھے بھی اپنی دعائوں میں یاد رکھئے گا چلتے ہوں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ